ہم نے بہت زبردست قسم کے آلو کے پنویل تیار کیے ہیں کس طرح تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک اور ریکسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور چلیے آئیے پنویل تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہوئے خوش و خورم ہوں گے آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے آواز آپ کو تھوڑی سی مختلف آری ہوگی میری تو میں آج بنا رہی ہوں پنویل جو کہ بہت آسان ہے لیکن بہت ہی مزے کے ہیں بہت سٹائلیش ہوتے ہیں بچے آرام سے شوک سے کھاتے ہیں مہمانوں کے آگے بھی رکھ دیں تو مہمان بھی خوش ہو جائیں گے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے دو کپ میہدا ایک چھٹکی میں نے میٹھا سوڈا لے لیا ہے آپ چاہیں تو نہ لیں ایک چھائے کے چمچ نمک کیا ہے آپ حسوز آئکا لے لیں ایک چھٹکی اجوائن کیلئے ہے تھوڑا سا زیرہ لے لیا ہے یہ میں تمام چیزیں اس میں شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن رہی اس کو مکس کر لیں گے اور اس کی ایک سخت سی ڈو تیار کریں گے تھوڑا سا پانی شامل کر کے ایک دم سے آپ نے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہم نے اس کو گوندنا ہے اس کی ہم چمچ استعمال نہیں کریں گے ہم اس کی ایک سخت سی ڈو تیار کریں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں روٹی کے لیے اس سے ہم کافی زیادہ سخت اس کو گوندیں گے لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ایسے ملا کر ہم اس میں گھی شامل کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس میں کتنا گھی شامل کرنا ہے ہم اس میں تقریباً چار کھانے کے چمچ جو ہے وہ پگلا ہوا گھی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پہلے گھی شامل کر لیں اس کے بعد پانی شامل کریں میں نے غلطی سے پہلے پانی ڈال دیا ہے لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ڈو ایسی ہی تیار ہوگی جیسی تیار ہونی چاہیے لیکن اس سے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ تقریباً چار کھانے کے چمچ اس میں گھی شامل کر دیں اب ہم اس کی ایک بہت سخت سی ڈو تیار کریں گے میں آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح ایک بہت سخت سی ڈو بنا لی ہے اب ہم اس کو ریسے دیتے ہیں اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور آتے ہیں اپنی فلنگ کی طرف اچھا جی میں نے نا تین عدد علو تھے درمیانے سائز کے میں نے اس کو وال کر تقریباً ڈیر پاؤ سے زیادہ تھے اور اس کو میں نے کش کر لیا ہے آپ کسی بھی چیز سے میش کر سکتے ہیں لیکن کش کرنا اس لیے بہتر ہے کہ اس سے علو کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ باقی نہیں بچتا بلکل آرام سے سارا ملائم ہو جاتا ہے تو میں نے یہ علو تین عدد جو تھے درمیانے سائز کے اس کو میش کر لیا ہے اور یہاں مسالہ جات میں میں آپ کو بتا دوں حسب زائی کا آپ نمک لیں میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے میں بعد میں چیک بھی کر لوں گی آدھی چائے کی چمچ لال میچ پاؤڈر ہے یہ آپ حسب زرورت لیں جتنا آپ کو سپائسی کرنا ہے زیادہ لے لیں کم لے لیں ٹھیک ہے ایک چھوٹکی کلونجی لی ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا آدھا چائے کا چمچ میں نے پسا ہوا گرم سالہ لیا ہے آدھی چائے کی چمچ حلدی ہے یہ کلر خوبصورت ہو جائے گا اس کا اور ایک چھوٹکی اجوائن ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے ثابت دھنیاں دھڑا کر لیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے دھڑا مچھ لیا ہے ایک چمچ چائے کا نارمل سا میں نے آدھا کہہ لیں آدھ سے تھوڑا زیادہ ہے سوری میتھی صاف کر لیا ہے تھوڑا سا زیرا لیا ہے یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد ہری میرچیں باریک کاٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ڈالیں نہ ڈالیں اور تھوڑی سی میرچ میں ڈالوں گی پیاس چاپ کر کے یہ بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے ورنہ نہ ڈالیں پیاس ڈال دیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھا سا ہم مکس کر لیں گے اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ آلو آپ کے میٹھے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آج کل یہ بھی ایشو آ رہا ہے کہ آلو کچھ میچے نکل آتے ہیں تو تمام چیزوں کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہوکے رہ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سا ہمارا ایک مکسچر جو ہے فلنگ جو ہے ہماری تیار ہو گئی ہے میں اس کا نمک شے کر لوں گی اگر مجھے ڈالنا ہوا تو میں ڈال لوں گی اور اب تیسرا کام جو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ ہمارا تیار ہو گیا ایک پین میں تقریباً دو کھانے کے چمچ گھی ڈالا ہے اس کو گرم کرتے ہیں اور تمام فلنگ آلو والی جو ہے وہ اس میں ڈال کر ہلکی سی فرائی کر لیتے ہیں ہم نے ڈال دی اب اس کو ہم ہلکا فرائی کریں گے اور گھی بھی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا بڑا سا گھی ڈالنا ہے فرائی کرنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور اس کا مرچوں کا کچھا پن جو ہے وہ بھی تیز نہیں ہوتا ہلک میں لگتا نہیں ہے بچوں بچے بھی آرام سے کھا لیتے ہیں اور فرائی کرنے سے ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ہم ایک سے دو منٹ اس کو چلا کر اتار لیں گے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ڈھڈا ہونے کیلئے رکھ دیا ہے اور یہاں پر ہم نے دو چمچ جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے اس میں ایک چھٹکے ہم نے نمت ملایا ہے یہاں پہ حسبے ضرورت نمت ملا لیں اور اس میں پانی ڈال کر اس کی پتلی سی سلیری تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کو بلکل پتلا سا پیسٹ بنانا ہے ہم نے دیکھیں کہ کتنا پتلا پیسٹ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس میں کوئی لمز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ ہم پیسٹ بنا کے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ہم اب اپنی روٹی کو بیلتے ہیں ڈالل سائز کا پیڑا لے کر میدہ ڈسٹ کیا ہے اور ہم اس کو پتلا سا بیل لیں گے یہ اس طرح ایک روٹی بیل لی ہے اور بلکل پتلی روٹی بیل لی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جتنا پتلا بیل لیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا پنویل بنے گا اب ایک چمچ کی مدد سے آپ اس پیسٹ کو ہر جگہ پھلا دیں گے تمام روٹی پر ہم اس کو پیسٹ کو لگا دیں گے کناروں پر بھی جو ہوتی زبردست قسم کا سنیک تیار ہوگا ٹی ٹائم سنیک ہے یہ کانٹے کی مدد سے زرہ جلدی سے لگ جاتا ہے اچھا لگ جاتا ہے اس لئے میں نے کانٹا لے لیا ہے آپ چمچ سے یا ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں میں تمام لگا لوں تمام جگہ بہت ہی اچھا سا ایکویل سا کر دیا ہے اب میں ایک سائٹ سے اس کو رول کرنا شروع کروں گی اور آپ نے رول جو ہے وہ تھوڑا سا دبا کر کرنا ہے ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے یہ رول یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو دبا کر اس کو رول کرتی روں گی ایک ہاتھ سے میں کر رہی ہوں اس لئے آپ دونوں ہاتھوں سے کریں گے تو آرام سے کر لیں گے بلکہ یہ آرام سے ہی ہوگا یہ دیکھیں دباتے رہیں اس کو اور اس کو ٹائٹ سا ہم نے رول بنانا ہے بلکہ ڈھیلا رول نہیں بنانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ آخری والا جو ہے اس پر ہم جو ہم نے یہ سلیری بنائی تھی اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا ایسے کر دیں گے تاکہ یہ چپک جائے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو رول ہے اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیں گے آرام سے تاکہ یہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ اچھی پک جائے اور آپ نے اس کو گول ہی رکھنا ہے اب ہم سائٹوں سے اس کو ایسے اندر کی طرف کر کے اس کو برابر کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو برابر کر لیا اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے گھی گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے اور گھی ہو چکا ہے گرم ابھی میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں آپ کو تیز چھوڑی لیں اور جتنے سائز آپ کو چاہیے آپ اس سے اس کو اس طریقے سے یہ اس طرح کٹ کر لیں اتنے اتنے حصوں میں میں یہ خاص سے کرنی پا رہی ہوں میں آپ کو کٹ کر کے بتاتی ہوں تیز چھوڑی کی مدد سے آپ آدھے آدھے انچ کے اس طرح کٹ کر لیں تیز چھوڑی ہوگی تو آرام سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح میں نہیں کر لیا ہے اگر تیز چھوڑی نہیں ہوگی تو پھر یہ دپ سے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کٹنگ کر لیں ان کی آدھے آدھے ہیں چھوڑ آرام سے فرائی ہو جاتا ہے ٹھیک کر لیں جو خراب ہو گیا آپ سے تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اب پھر bestenھیں آپ کو ضر山 مدد کر رکھیں اپنا ہلکا ہلکا سا این کو پرس کر کے تھوڑا سا چھوڑا کر ل牠ے اوپر سے دم آئی لِوہ یہ دیکھیں اپنے دیکھیں یہ کیوں ہلکا ہلکا ساا اپنے پرس کر خ Ooh یہ دیکھیں اس طرح اور گھی گرم ہو گیا designed یہ دیکھیں یہاں پر گھی گرم ہے اور یہ س julie ہے ہماری اب میں اس میں ڈالوں گی اور فیلیم کو آپ نے میڈیوم رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ڈالا یہ اٹھایا بسم اللہ الرحمنہ ہے ٹھیک ہے شیپ خراب نہیں کرنی اس طرح ڈالتے جائیں اور ہلکے پلین پر آپ ان تمام اپنے میلز کو پیار کرنے ایک سائٹ سے پرائی ہو جائیں تو آپ دوسری سائٹ پلٹ دیں اس کی یہ دیکھیں اُلٹ پلٹ اس کو کرتے رہے آرام کے ساتھ بہت ہی خوبصورت قسم کے آپ کے پینڈل تیار ہوں گے دینی آنچ پر کیجئے گا یہ خستہ خستہ سے بنیں گے پھر تیز آنچ پر نہیں کیجئے گا ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے ہمارے پینڈل ہو رہے ہیں تیار اپنی مرضی کا کلر دیکھ کر ان کو اتار لیں گے ہم پینڈل ہو گئے ہیں تیار اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خستہ تیار ہوئے ہیں تمام پینڈل ہم اچھے طریقے سے آئل نہ چھوڑ کر باہر نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست ہمارے پینڈل جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں اسی طریقے سے سارے بنا لیتے ہیں اسی طرح ہم نے دوسری روٹی بیل لی ہے اس پر ہم پیسٹ لگا لیں گے اسی طرح ہم نے پیسٹ پھیلا لیا ہے اور اسی طرح ہم دوبارہ سے اس کو ٹائٹ سا رول بنائیں گے اس طرح کر کر یہ دیکھیں ٹائٹ سا ہم رول بناتے جائیں گے اس کو دبا دبا کر یہ دیکھیں ڈھلا ہم نے رول نہیں بنانا اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے اور لاسٹ میں ہم اسی طرح یہاں پر میدے والا جو پیسٹ ہے ہمارا وہ ہم یہاں پر لگائیں گے تاکہ ہماری آخری لائن جو ہے وہ چیپک جا ایک دوسرے کے ساتھ یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہلکا سا ایسے گھوما کر دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سائڈوں کو ہم اندر دوبارہ دبا دیں گے اور ٹیز چھوری سے دوبارہ ہم اس کی اسی طرح کٹنگ کریں گے جیسے ہم نے پہلے کی چھوری کو تیز ہونا چاہیے کیونکہ وہ دب جائے گا میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کٹنگ کر لی اور اسی طریقے سے ہم اس کو سیدھا کر کے اس طرح تھوڑا سا گول کریں گے پریس کر کے ہم اس کو اسی طرح تمام پین ویل جو ہے وہ دوبارہ بنا لیں گے اسی طرح تمام تیار ہو گئے ہیں اسی طرح ہم دوبارہ اس کو سلیری میں ڈبوئیں گے اسی طرح ہم اس کے پین ویل سارے تیار کر لیتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پین ویل جو ہے وہ تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت زبردست شکل دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کی تو اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے لائک تو بنتا ہے اور اس کے علاوہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور کمنٹ بوکس میں رائے کا اصحاد بھی ضرور کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ